مدی پردیش میں آج کیا ہوا ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راہل سومتر اور آپ کو بتاؤں گا کہ آج مدی پردیش میں کیا ہوا یعنی ایک بولٹن اور پورا اپ ڈیٹ اس میں آپ کو ملے گا مدی پردیش کے شہڑول میں ریت مافیا نے ایک پٹواری کو آج ٹریکٹر سے کچل کر مار ڈالا گھٹنا شنیوار دیر رات قریب گیارہ بچ کر پیتالیس منٹ کی ہے پٹواری پرسن نسنگ اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ دیولون تھانا شیطر کے گوپال پورستیت سون ندی آشرم گھاٹ میں ریت کا عویت خنن روکنے کے لیے گئے تھے اس دوران پٹواری نے ایک ٹریکٹر کو بھی پکڑ لیا جب ٹریکٹر کو تھانے لے جانے کی بات کہی گئی تو چالک نے بھاگنے کی فراق میں ٹریکٹر کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھا دیا جس کی چپیٹ میں آنے سے پٹواری کی دردناک موت ہو گئی پولیس نے ایک چالک کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے ابھی تک سرگنا کا نام سامنے نہیں آیا ہے اے ڈی جی پی ڈی سی ساگر نے آروپی کے خلاف تیس ہزار کا انعام گھوشت کیا ہے یعنی پولیس پکڑ نہیں پا رہی ہے اور چاہ رہی ہے کہ انعام گھوشت کر کے جنتا یا مکبر پکڑ لیں وارے پولیس شہڑول پولیس کو شرم آنی چاہیے کہ ایک پٹواری پر ٹریکٹر چڑھا کے مار دیا گیا اور پولیس اسے کھوجنے کے بجائے انعام گھوشت کر رہی ہے کہ آپ اسے پکڑ لیجئے ہم آپ کو تیس ہزار روپے کا انعام دیں گے تو آپ کیا کریں گے آپ کی ٹیم کیا کرے گی ایک پٹواری جو ڈیوٹی کر رہا تھا امانداری سے زمداری سے ڈیوٹی کر رہا تھا اسے تو آپ بچا نہیں پائے بڑا سوال ہے اور اسی معاملے میں پی سی سی چیپ کمل نات نے ایکس پر لکھا ہے کہ اب اید خنن روکنے گئے پٹواری کی ہتیا ہوئی ہے مدبردیش میں یہ پہلا موقع نہیں ہے اس طرح سے بیقتی کو کچل کر ہتیا کی جا کی گئی ہے بھاجپا سرکار میں بھرشتہ چار اور گھوٹالہ پنپ رہا ہے میں دیونگت آتما کی شانتی کیلئے پرارتنا کرتا ہوں اور اس میں کوئی دورائیں نہیں ہیں یہ شہڑول پولیس کے مو پر تماچہ ہے جس طرح سے خنن مافیا بے خوف ہوئے ہیں شہڑول میں اور اس کے آس پاس کے زلوں میں اس سے تو واقعی لگتا ہے کچل کر ایک پٹواری کی ہتیا کر دی گئی بڑی بے رہمی سے اور پولیس اب تک انہیں پکڑ نہیں پائی اور اب کہہ رہی ہے کہ جو پکڑ کر لائے گا اسے ہم پیس ہزار روپے دیں گے تو کیا آپ آرام فرمانے کیلئے بیٹھے ہیں کہ کوئی آپ کے لئے پکڑ کر لائے گا اور آپ اس کو تیس ہزار روپے دیں گے اور اسی ماملے میں نیتا پرتپکش ڈاکٹر گوبین سنگھ کا بھی بیان آیا ہے شہڑول کی گھٹنا پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ گھٹنا شوراج کے ماتھے پر کلنک ہے بیجے پی کے راج میں بیجے پی نیتا مہیلاؤں کے ساتھ چھڑکھانی کر رہے ہیں مہیلہ مافیا جو ہے ٹریکٹر سے پٹواری کو کچل رہے ہیں کیا شوراج جی ان کے گھر بلڈوزت چلوائیں گی سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس طرح کی سمبیدن شیل ماملوں میں بھی راجنیتی ہونی چاہیے چونکہ شہڑول پولیس کے ناک کے نیچے جو کھنن مافیاوں نے کیا وہ تو واقعی شہڑول پولیس کو مو چھپا کے بیٹھ جانا چاہیے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آروپیوں کو پکڑتے ہیں سرگناہ کو آپ پکڑتے ہیں تو آپ کو تیس جار روپے دیں گے اور ہم تھانے میں چپ مار کے بیٹھے رہیں گے تمام انکاری کرمچاری کے پٹھائی ہوئے اور ان کی مار پیٹھ سے مافیاں بہتر ہتیا بھی کی گئے سرگراد سنگھ سے کہنا انڈوک کرتا ہوں مکمتی سے کہ پٹواری کی ہتیا کرنے والے گینگ ریپ کرنے والے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ بچیوں کے ساتھ چھڑ کھانی کریں ان کے مکان کیوں نہیں ٹوٹتے پردھان منطری نرین درمودی کی من کی بات کا آج ایک سو ساتویں اپیسوڈ تھا پردھان منطری نے آج دیس واسیوں سے اپنے من کی بات کے کارکرم میں شادیوں کے سیزن میں لوکل پروڈکٹ کو بڑھاوا دینے کی اپیل کی انہوں نے یہ کہا کہ ان دنوں شادیوں کا سیزن ہے ایسے میں سبھی لوگ زیادہ سے زیادہ بھارت میں بننے والی لوکل چیزوں کا استعمال کریں اس کے ساتھ انہوں نے ان دنوں بڑھ رہے بیدیشوں میں ڈیسٹینیشن شادیوں کے چرن کو روکنے کی بھی اپیل کی پی ایم موڈی کی من کی بات سننے کے لیے دیش بھر میں الگ الگ آئیوجن ہوئے بھوپال میں بی جے پی کے میڈیا سینٹر میں بھی پردیش ادھیاکش بیڈی سرما نے دیویانگ بچوں کے ساتھ کارکرم کو سنا بیڈی سرما نے کہا بیڈی سرما نے بھی شادیوں میں لوکل پروڈکٹ کو بڑھاوا دینے کی بات کہی ہے لوکل کے اتپادک بنے ہوئے کپڑوں سے لے کر کے سامگری اپنے دیش کے دوارہ بنی ہوئی لوگوں کی لوگ اپیوک کریں گے تو اس پر بھی ماننی پردان منتری نہ آبان کیا ہے بیڈنگ ڈیسٹینیشن جو کرنے کا پریاز کرتے ہیں آج ماننی پردان منتری جن اپنے من کے بھاو کے ساتھ اپیل کی ہے کہ اپنے ہی دیش میں اپنی ہی سنسکرتی میں اپنی ماتر بھومی میں ہم اس پرکار کے آئیوجن کریں ادھر بھوپال میں کانگریس نے دو سو تیس پرتیاسیوں کو متگڑنا کی آج ٹریننگ دی بارہ بجے سے پہلی شپ میں ٹریننگ ہوئی پہلی پالی میں ریوہ شہڑول جبلپور گوالیر چمبل سمبھاگ شامل تھے وہی دوسری پالی دو پہر دو بچ کر تیس منٹ سے شروع ہوئی جس میں دوسری پالی میں اندور اجن نرمدہ پورم بھوپال ساغر سمبھاگ کے پرتیاسی شامل ہوئے پرتیاسیوں کے ساتھ پولنگ ایجنٹس کو بھی ٹریننگ دی گئی ہے اندور میں ہارٹ پیشن کو کتے کے کاتنے کے ماملہ جو ہے اب وہ سیاست پکڑ رہا ہے یعنی اس پر سیاست شروع ہو گئی ہے بی جے پی کی بدھائیک رمیش مندولہ نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ مہا پور اس گھٹنا کو دیکھیں شہر میں لگاتار بڑھتی جا رہی ایک کتے کاتنے کے گھٹنا ہے آپ کو دہ دیں کہ نران باغ میں ایک مزر کو کتے نے کاتا تھا اب دیکھیں جب بھی کوئی ماملہ ہو تو اس لیے نہیں بچ جانا چاہیے کہ مہا پور اپنی پارٹی کا ہے یا کسی دوسری پارٹی کا ہے آپ جن پرتندھی ہیں آپ ماملے کو اٹھائیے اور یہی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے بی جے پی بدھائیک نے اندور کے مہا پور کو کہا ہے کہ آپ اس گھٹنا کو دیکھیں اور کیوں یہ گھٹنا بڑھ رہی ہے اس پر روک لگائے اندور میں شو بدلنے کا ایک ماملہ سامنے آئے کرمچاریوں نے پریجنوں کو سوپا ہے گلت شو یعنی گلت شو دے دیا ڈینگیو کے علاج کے دوران یوک کی موت ہوئی تھی اور گلت شو لے کر لوگ گاؤں بھی پہنچ گئے اسپتال آ کر پریجنوں نے اس کے بعد ہنگامہ کیا آربندو ہسپٹل کا ماملہ ہے جو کی اپنے آپ میں اندور کی بڑی ہسپٹل ہے لیکن اتنی بڑی لا پروائی اور ایک بڑی خبر ہے بھوپال میں باگ کی واکنگ دیکھی گئی شہر کی سڑکوں پر پھر باگ ٹہلتے دیکھے ہیں کیروہ ڈیم کے رہائشی علاقے میں باگ نظر آیا ہے رات دو بچ کر تیس منٹ پر راگیر نے کیمرے میں اسے ریکارڈ کیا پورو سیم آرجون سنگھ کی کوٹی کروہ ڈیم کی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ٹائگر سنرکشت ایریا ہے اور یہاں مومنٹ نہ کریں تو یہ دیکھئے تصویروں میں اس وقت جو دکھ رہا ہے اور یہ ہی سے ٹائگر اندر ہو جاتا ہے یعنی وہ اپنے چھتر میں ابداخل ہو گیا فیلال وہ سڑکوں پر نظر آ رہا ہے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے راؤل کی ٹائگر اس میں آسانی سے لوگوں کو دکھا ہو ٹائگر کا مومنٹ لگتار بڑھتا رہا ہے بھپال میں اور کچھ سال پہلے ہم نے چونہ بھٹی جو کی بلکل پوش ایریا ہے رہیشی ایریا ہے سینکڑوں ہزاروں گاڑیوں کا وہاں پہ روز کا چلنا ہے اس جگہ پر بھی وہاں تک بھی ٹائگر کا مومنٹ دکھتا رہا ہے ونی بھاگ اپنے مطابق الٹ کرتا ہے وہاں پر پیٹرولنگ ونی بھاگ کی ہوتی ہے لیکن اس طرح سے باغ چکی اب جنگل باغ کے باغوں کے لیے کم پڑھتے جا رہے ہیں شکریہ اس جانکاری کے لیے نوین آپ کا ان دور میں چار اسکولی چھاتروں میں بیواد ہوا تین چھاتروں نے مل کر ایک چھاتر پر اٹیک کیا چھاتر پر راؤنڈر سے وار کیا گیا پیڑی چھاتر کو ہسپٹیل میں بعد میں ایڈبٹ کر آئے گیا یہ گریما ودیالے ویہار شکریہ اسکولی چھاتروں میں کسی بات کو لے کر بیواد ہوا اور اس کے بعد دیکھیں کتنی بے رہمی سے چھاتر پر حملہ کیا گیا ہے راؤنڈر سے شریر پر کئی وار کیے گیا ہے ان دور کی سوکشتہ بنائے رکھنے کے لیے نگر نگم نے سکت مجاز اپنا لیا ہے یہ اس سے سمجھا سکتا ہے کہ نگر نگم نے بیتے ایک مہینے میں ہی آٹھ لاکھ کا جرمانہ وصولہ ہے یہ جرمانہ گندگی فیلانے والوں سے چالانی کارروائی کر کے وصولہ گیا اس میں کھولے میں کچھرا فیکنا را چلتے سڑک پر تھوکنا بیک لائن کو گندہ کرنا سمیت انی طرح کے چالان نگر نگم نے بنائے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو چالان بھرنا کر پڑے گا اگر آپ بار بار ایسا کرتے ہیں تو چالان کی راسی اور بڑھ جائے گی اگلی خبر بھی ان دور سے ہے ان دور میں ڈاکٹر کے گھر میں لاکھوں کی چوری ہوئی ہے سجنے بھی فوٹیج میں دیکھا سکتا ہے بلکہ اب فوٹیج اب دکھائی دے رہا ہے آروپی کئی گھروں میں چوری کا پریاز کر رہے ہیں یہ انپورا تھانا کی تصویریں ہیں اسی کے علاقے کی انپورا تھانا علاقے کی تصویریں ہیں جہاں پر پولیس کی ناک کی نیچے ان لوگوں نے چوری کی واردات کو انجام دیا ہے ڈاکٹر کے گھر لاکھوں کی چوری ہوئی ہے ویسے آپ پوچھیں گے تو آپ کو ٹی آئی مہودے یہ بتا دیں گے کہ ہماری ٹیم رات میں گست کرتی ہے لیکن اگر آپ دوربینگ لے کے بھی ڈھوڑیں گے تو گست والے پولیس کرمی آپ کو دکھیں گے نہیں وہ صرف کہہ دیتے ہیں بوپال میں اپرادیوں کے حوصلے بلند ہیں بادماسوں نے یوک کو چاکو مارا ہے چاکو مار کر یوک سے لوٹ پارٹ کی ہے آروپیوں کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے یہ گوتم نگر تھانا شیطر کا ماملہ ہے گوتم نگر علاقے کا ماملہ ہے رازدھانی میں اپرادیوں ہوں یہ حوصلے بلند ہیں یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں بلند تو نہیں ہونا چاہیے بلند تو پولیس کا اقبال بلند ہونا چاہیے لیکن چونکہ بھگباسوں نے جس طرح سے یوک پر چاکو سے وار کیا ہے اور چاکو مار کر یوک سے لوٹ پارٹ کی ہے اس سے یہ بات پرتیت ہوتی ہے ان دور میں بادماسوں سے ہتھیار برامت کرنے کے معاملے میں پولیس کی پوچھتات میں بادماسوں نے ایک کھلاسہ کیا ہے گینگ کا جو سرگنہ ہے وہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہ رہا تھا دشمن گینگ کے صفائے کے لیے اس نے ہتھیار خریدے تھے پنجاب میں شیسو گینگ پر حملہ کرنے والا تھا شیرو گینگ واردات سے پہلے ہی پولیس کے خط کے چڑھ گیا شوٹر گوالیر کے رام کوئی گینڈے والی سڑکستیت نالے میں راجو خان کی لاش کے ٹکڑے کر کے سمیک تس کر کلو خان اور اس کے بیٹے نازم نے ہتیا کر کے فیک دیا اس اندھے قتل کی گتھی ستاون دن بعد نشاہ کاروباری کے بیٹے نازم کی گرفتاری کے بعد سلجی پولیس پوچھتات میں اس نے سچ اگل دیا قبولہ کی گھر کے اندر اس نے اور اس کے پتہ کلو خان نے سر میں ڈمبل مار کر راجو کی ہتیا کی تھی لاش کو ٹکانے لگانے کے لئے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے تھے اور آدھی رات کو انہیں پولیتھین میں بھر کر نالے میں فیکا تھا اب آپ کو جوالپور لے کر چلتے ہیں چونکہ یہاں بھی خون سے ایک سنی ہوئی لاش ملی ہے پتنی کے پریمی نے پتی کی ہتیا کروا دی اپنے بھانجے اور دوست کو آروپی نے ہتیا کی سپاری دی تھی دو دن پہلے منگلی نگر کے پاس لاش ملی تھی مرتق کی پتنی سمیں چار آروپی کو پکڑ ڈیا گیا ہے برگی تھانا شیٹر کا یہ ماملہ ہے اور ادھر شیوپور میں بالی کا چھاتر آواز میں چھاترہ نے آت مہتیا کی چھاترہ پی جی کالج میں ایمے کی پڑھائی کر رہی تھی آج صبح آٹھ بجے کی گھٹنا ہے آدم جاتی بھی کلیار بیباگ چھاتر آواز کی گھٹنا ہے پولیس اس پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے شیڈول میں سواست بیباگ کی پول کھل گئی ہے شو کو گاؤن لے جانے کے لیے ایمبولنس تک نہیں دے پائی دادا کی موت کے بعد پوتے میں بائک پر ہی شو کو گاؤن لے گیا یہ کوئی چھوٹی موڑی ہسپٹل نہیں ہے یہ کوئی پراتمک سواست کینڈ نہیں ہے یہ زلہ ہسپٹل کی بات ہے جبلپور میں اعتحاسی دھروہروں کی کمی نہیں ہے ہر دھروہر اعتحاس کی خوبصورت کہانیوں کو خود میں سموٹے ہوئے ہیں یہاں ہر عمارت میں اعتحاس کی کہانیوں کی ایٹے جمی ہوئی ہیں ایسے میں اعتحاس اور دھارمک پہلوس جوڑا نرمدہ کے تٹ پر بنا گواری گھاٹ گردوارہ ہے جہاں گرو نانک دیو کے پاون قدم پڑے تھے جس کے گواری گھاٹ گردوارہ سکھ تیرتک روپ میں جانا جاتا ہے اس گردوارے میں ایسیا کا سب سے بڑا نشان صاحب بھی ہے جس کے اچھائی پنچان بے فٹ ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے سکھ اور دوسرے سمودائے کی لوگ یہاں آ کر متھا ٹیکتے ہیں مدبردیس میں آج کیا ہوا کہ اس بلٹن میں فیلحال کے لیے اتنا ہی آگے دیکھئے ہمروانی ہمرکوٹ